اسلام علیکم ویورس آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں مائی یوٹیوب چینل فوزیہ و لاغ اور آج آپ لوگ گیس کریں ہم کہاں جانے والے آج ہم جا رہے ہیں ایک پارک میں اور میری برتنے منانے کے لیے ویسے ہمارا پلائن نہیں تھا باہر جانے کا کیونکہ ہمارا پلائن تھا گھر پہ ہی کیک کٹ کر لیں گے بٹ اچانک سے موٹ بن گیا باہر جانے کا تو بس اچانک کی سب کچھ پلائن بنا اور زیادہ کچھ کر نہیں سکے ہم لوگ تو بس جلدی جلدی میں ہم لوگ شام کے ٹائم نکل چکے تھے پارک کے لیے اور یہاں پہ میں فرس ٹیم حلقے میں کراچی میں رہتی ہوں تو لیکن میں یہاں پہ جو فرس ٹیم گئی ہوں اس پارک میں پہلے میں کبھی بھی نہیں گئی تو ہم نے سوچا چلو یہ ڈیفرنٹ والی جگہ پہ ہمیں جانا چاہیے تو ہم یہاں برتنے منانے کے لیے آگئے اور ہم نے بہائی سے کیک لے لیا تھا اور پھر ڈریکٹ ہم لوگ یہ پارک گئے تھے ہم نام بھی میں بھول گئی ہوں کچھ نیوی کا آئی تھنگ کوئی پارک ہے تو اور یہاں پہ ہم لوگ جب گئے نا تو مجھے تھوڑا سا عجیب لگا کچھ لوگوں کو دیکھ کے کیونکہ کچھ لوگ خورت زیادہ تیار ہو کے آئے ہوئے تھے اور جس طرح سے مطلب آپ کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہے ہو ٹھیک ہے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ میری فیملی بھی کینفیوز ہو رہی تھی کہ ہم پارک میں آ رہے ہیں یہ کسی ہال میں جا رہے ہیں کیونکہ کافی لوگ کتنا تیار ہو کے جا رہے تھے جیسے کوئی فنکشن وغیرہ ہو تو واقعی میں اندر کوئی فنکشن ہی تھا ایک جگہ پہ انہوں نے سیٹ اپ ایسا بنایا ہوا تھا خیر ہم نے یہاں سے ٹکٹ لی اور جب انٹر ہوئے تو ایک ٹویسٹ آ گیا تھا تو ٹویسٹ یہ تھا ہم نے ساتھ میں چھوری اور ماچس لے کر آئے تھے تو کینڈلز کی جیسے ماچس لے کر آئے تھے اور زیادہ سے پتہ کیک کٹ کرنا ہے تو چھوری بھی لے کر آئے تھے تو وہاں پہ انٹر ہونے کے ٹائم جو لیڈیز بیٹھی ہوتی ہے سائیڈ میں انہوں نے جب چیک کیا تو چھوری اور ماچس انہوں نے نکال لیا تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بھئی اب ہم لوگ یہاں پہ آئے ہوئے برث دے منانے کے لیے تو کیسے کٹ کریں گے اگر آپ چھوری رکھ لیں گی تو انہوں نے کہا آپ یہاں پہ آگے جائیں گے ایک کینٹین ہے وہاں سے آپ ان کو ریکویسٹ کر کے لے سکتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹویسٹ آ گیا تھا پھر ہم نے جا کے آگے سے ماچس بھی ان سے لے لی اور چھوری بھی لی تو ہم نے کہا جس وجہ سے ہم آئے ہیں یہاں پہ تو کم سے کم وہ تو کام ہونا چاہیے نا اور ما شاء اللہ سے پارک بہت خوبصورت تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم انٹر ہو رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت بھی ہوتا مجھے یہاں کی ایک بات بہت اچھی لگی ہے کہ یہ جو پارک ہے فیملی کے حساب سے بیسٹ ہے ٹھیک ہے بہت ہی ڈیسنٹ تھا اور کافی لوگ جو تھے وہ سب فیملی والے آئے تھے اور فیملی ٹائپ کا ہی محول تھا تو جتنی بھی فیملی اگر آنا چاہتی ہے ڈیسنٹ جگہ پہ میرے حساب سے فیملی کے لیے یہ اچھی جگہ ہے تو یہاں پہ کافی لوگ آئے تھے اور انجوائے کر رہے تھے اور ہم لوگوں نے بھی بہت زیادہ انجوائے کیا اور کافی اچھا بھی خوبصورت بنا ہوا کافی چیزیں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گی ڈیفرنٹ ٹھیک ہے تو ایک اور بھی ٹویسٹ ہے وہ میں آپ کو آگے جھلکے بتاؤں گی موسیقی موسیقی اب یہاں پہ کیا ٹویسٹ والی بات ہے آپ کو بتاؤں یہاں پہ ہمارے ساتھ کیا سینو ہے ہم نے کینڈل لگائی ہے جلانے کے لیے بٹ ہوا اتنی تھی کہ کینڈل جلی نہیں بہت ہی ہم نے کوشش کی لیکن نہیں ہوا تو ہم نے کہا چلو چھوڑو بس ایسی کیک کٹ کر لیتے اور یہاں پہ میں شو کر آ رہی تھی میرے فرسٹ آلفابیٹ جو ہے ایف والا ورڈ ہر چکا تھا تو بس سمجھ لیں آدھے نام سے میں نے کیک کٹ کیا ہے تو آپ لوگ بھی مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ اپنی برث ڈیک اس طرح سے مناتے ہیں گھر میں مناتے ہیں یا باہر جاتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور یہاں پہ یہ ایک سائیڈ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کوئی فنکشن وغیرہ مجھے لگ رہا تھا تو یہاں پہ ایک سائیڈ جیسے کہ میں یہاں پہ انہوں نے سائٹ اپ کیا ہوا تھا اور کافی اچھا خوبصورت بھی ہو تھا تو میں نے کہا آپ لوگ کے لیے یہ بھی شوٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیفرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ بہری جہاز بھی ہے پلین بھی ہے کافی چیزیں آپ کو ڈیفرنٹ یہاں پہ ملیں گی دیکھنے کے لیے اور نالج کے لیے تو آپ لوگ یہاں ضرور آئیں اور آپ نے میرا شروع کو ٹائٹل دیکھا ہوگا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں بہتر کرنا چاہتے ہیں بس میرے ایک مائنڈ میں ایسی یہ بات آئی تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے کیوں نہ شیئر کروں ٹھیک ہے اگر میری وجہ سے اگر میری ایک بات شیئر کرنے سے آپ کی لائف پہلے سے بہتر ہو سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے اور بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں کوشش کروں ہر ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایسی بات شیئر کر ہوں ایسی بات آپ لوگ کو بتاؤں جو کہ آپ لوگ اپنی لائف کو بہتر کر سکیں ٹھیک ہے بٹ نورملی وہی بات ہے آئی تنگ آپ لوگ کو پتہ بھی ہوگا لیکن عمل نہیں کرتے تو عمل کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ عمل کریں گے تو آپ اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنے والی ہوں کہ ہم جب پانی پیتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ ہمیں قرآن پاک میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں بیٹھ کے اور بسم اللہ کر کے اور تین ساس میں پینا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم پانی پہ جب دم کر کے پیتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا جب ہم پانی میں دم کر کے پانی پیتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ لوجک ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ وہ ہمارے باڈی میں اثر جا کے کرتا ہے تو ان سب باتوں کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ جب ہم پانی پی رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیم ہمارے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کافی بار ہم لوگ نیگیٹیف بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم پانی پیتے ہیں تو وہ جب ہم نیگیٹیف سوچ رہے ہوتے ہیں اور پانی پی رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں ہماری باڈی کے اندر اثر کرتی ہیں اور نیگیٹیف چیزیں آنے لگتی ہیں تو آپ لوگ کو چاہیے کہ جب پانی پی رہے ہوتے ہیں تو پوزیٹیف سوچا کریں ٹھیک ہے پوزیٹیف مثال کے طور پر یہ سوچیں آپ لوگ کہ میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں اور صحت مند ہوں مطلب آپ نے پوزیٹیف سوچنا ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا سوچنا ہے جب بھی آپ پانی پیئیں ٹھیک ہے جتنی بار بھی دن میں پیئیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے پوزیٹیف سوچنا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ پیپر کا ٹائم ہے آپ پیپر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے پوزیٹیف سوچنا ہے کہ انشاءاللہ میرا پیپر اچھا ہوگا اور ریزلٹ اچھا آئے گا میرا نصیب اچھا ہے الحمدللہ اس طرح سے آپ نے پوزیٹیف سوچنا ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں کچھ ہی ٹائم بعد آپ کے اندر پوزیٹیف چیزیں آنے لگیں گے آپ پوزیٹیف سوچنے لگیں گے اور آپ کی لائف میں پوزیٹیف چیزیں ہونے لگیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح سے یہ سب کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کم سے کم یہ ایک مند کر کے دیکھیں ٹھیک ہے پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی لائف میں کچھ چینج آیا یا نہیں آیا ٹھیک ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور میں آپ لوگ کو گفٹ بھی شو نہیں کر سکی اور کیونکہ کافی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کو شو کر کے دکھاؤں گی کہ مجھے فیملی میں سے گفٹ کیا ملا ٹھیک ہے وہ سپرائز ہے اور آپ لوگ بھی گیس کیجئے گا اور ابھی ہم جا رہے تھے ریسٹورنٹ تو میں اس کی بھی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ ابھی شیئر نہیں کر سکتی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں گفٹ بھی اور کون سے ریسٹورنٹ سے ہم نے کھانا کھایا اور کیا کھایا تھا تو وہ آپ لوگ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی اور اپنا خیال رکھیں اللہ